اور ایک اصول بتایا کہ زوناب کچھلیوں والے دانت جتنے جانور رکھتے ہیں ان سب کا کھانا حرام ہے جو پوائنٹ ایٹ اور نوکدار دانت ہوتے ہیں اب کوئی پوچھے کہ چوہ کھانا حلال یا حرام حرام ہے کیوں کچھلیوں والے دانت رکھتا ہے بلی کھانا حلال یا حرام حرام ہے اس لئے کچھلیوں والے دانت ہے کتا کھانا حلال یا حرام حرام ہے اس لئے کچھلیوں والے دانت ہے زوناب ہے نیولا کھانا آرام ہے اس لیے کہ کچھلیوں والے دھانت رکھتا ہے تو جتنے بھی کچھلیوں والے دھانت رکھتے ہیں جانور پوائنٹڈ جو ہوتے ہیں جو شیر بھیڑیا گیدہ یہ سارے کے سارے زوناب ہوتے ہیں یہ کچھلیوں والے دھانت رکھتے ہیں لہذا ان سب کا کھانا آرام ہے ایک اصول دے دیا گیا یہ تو جانوروں کے بارے میں ہیں اچھا گھوڑا کھانا حالا لے جی اسی طریقے سے حرمت کے اندر بھی کٹیگریز ہیں مثلا ایک جانور کا کھانا حرام ہے مگر اس کا جوٹا آپ استعمال کر سکتے ہیں مثلا چوہ کھانا حرام ہے مگر اس کا جوٹا آپ چاہے تو کھا سکتے ہیں بلی کا کھانا حرام ہے اس کا گوشت حرام ہے مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زو کر رہے ہوتے تو ایک بلی آ جاتی آپ اپنے برطن کو تھوڑا ٹیڑھا کر دیتے بلی اس وضو کے پانی سے پی لیتی اور چلی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بلی کے جوٹے پانی سے وضو کر لیتے پتہ یہ چلا کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا حرام نہیں ہوتا جبکہ کھتا اگر کسی برطن میں موہ ڈال دے تو جب تک سات مرتبہ اس برطن کو نہ دھولا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے تب تک وہ برطن پاک نہیں ہوتا یہاں عورتیں اتنی کام چور ہوتی ہیں بعض بعض کہ برطن اندر سے لا کر کے باہر رکھ دیتی کتہ اس برطن میں موہ ڈال کر کے چلا جاتا ہے دو ایک مرتبہ دھولنے کے بعد اسے علماری میں سجا دیتی ارے اللہ کی بندی اسی ناپاک برطن میں تو خود کھانا کھا رہی ہے اسی ناپاک برطن میں تو بچوں کو کھانا دے رہی ہے اسی ناپاک برطن میں تو میمان کو کھانا دے رہی ہے اسی ناپاک برطن میں تو اپنے شہر کو کھانا دے رہی ہے تین مرتبہ دھولنے سے وہ برطن پاک نہیں ہوا کتہ موہ ڈال کر کے گیا ہے جب تک سات مرتبہ اس برطن کو نہ دھولا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے یا سابون سے تب تک وہ برطن پاک نہیں ہوتا تو کتے کا گوشت حرام مگر اس کا جھوٹا بھی اتنا خطرناک ہے کہ سات مرتبہ اگر برطن کو نہ دھولا جائے جس برطن وہ موہ ڈال دے تب تک وہ برطن پاک نہیں ہوتا اس میں کھانا نہیں کہا سکتے آپ لیکن بلی بلی کا جھوٹا پاک ہے دیکھو دونوں کا گوشت حرام ہے مگر کٹیگریز ہیں حرمت کے اندر یہ باتیں بھی پیشے نظر رہے ہیں اسی طریقے سے وہ پرندہ زوم مخلق جو پنجوں سے شکار کرتا اور پنجوں سے پکڑ کر کھاتا ہو جیسے شکرہ عقاب شاہین کوئی بھی پرندہ ایسا ہو جو پنجوں سے شکار کرتا ہو اور پنجوں سے پکڑ کر کے کھاتا ہو اس کا کھانا حرام ہے جائز نہیں زوم بخلق پنجوں سے شکار کرنے والا